human development and learning کی جب ہم stages کی بات کرتے ہیں تو اس میں adolescence کی stage جو ہے this is called transitional transitional کا مطلب یہ ہے کہ بچے جو ہیں childhood سے adolescence کی طرف آ رہے ہیں اب adolescence میں جو mood swings اور stability ہے اس کی mood کی اور اس کی جو جتنی بھی اس کی thinking اور اس کی physical growth اس کی socialization ان سب میں stability نہیں ہوتی یہ اس کی بڑی main characteristic ہے اس stage کی کہ بچے جو ہیں بڑی جلدی hyper ہو جاتے ہیں بچے بڑی جلدی جو ہیں ان کو جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں یا اس وقت ان کو جو ہے وہ fun کے mood میں ہیں اور بہت زیادہ جو ہے اس وقت جو ہے ان کے اندر activeness ہوتی ہے تو adolescence stage جو ہے اس کو ہم problematic stage بھی کہتے ہیں اس کو ہم transitional اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اب وہ babyish look جو تھی childhood میں اس سے وہ ایک young age کی طرف آ گئے ہیں اب یہ جو shift ان کے اندر آیا ہے اس shift کی جو ہیں characteristics جو ہیں وہ مختلف phases ہیں physical ہے cognitive ہے اور social ہے یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ physical characteristics جو ان کی ہیں اس میں کیا change آیا ہے تو چونکہ adolescence کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک transition ہے childhood اور adulthood کے درمیان میں تو اس phase میں main جو چیز بچوں کے اندر characteristic آ رہی ہے وہ rebellion ہو جاتے ہیں یعنی بڑی جلدی غصہ آ رہا ہے ہر چیز کو جو question کریں گے ازادی ان کو بہت زیادہ چاہیے اس time پہ جو parents کی روک ٹوک ہے وہ بالکل ناپسند کرتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے کام جو ہے وہ کرنا پسند کرتے ہیں اور اس میں جو ان کی physical development ہے اس میں جو سب سے زیادہ چونکہ puberty کی طرف وہ آگئے ہیں اب puberty میں جب بینٹر ہو رہے ہیں boys and girls تو ان کی physical changes آ رہی ہیں اس physical changes کی نتیجے میں جو gender identification ہے وہ prominent ہو جاتی ہے اور females جو ہیں وہ they are inclined towards becoming the young lady and the boys they are becoming the young boy so اب یہ جو boyish look اور جو girl look ہے وہ prominent ہو جاتی ہے اسی طرح سے جو دو بڑی important چیزیں physical change ان میں آ رہا ہے puberty میں جب انٹر ہوتے ہیں تو females کا جو ہے وہ ایک system ہے menstrual system جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور males کا جو ہے وہ بھی ان کی ایک young hoodness جو ہے وہ یہاں پہ start ہوتی ہے اس میں اس دور کے اندر جو sexuality اور identity ہے formation یہ بڑی prominent features ہوتے ہیں تو اس میں identification یہ ہے کہ ان کو اب اپنی لگتا ہے کہ i am a hero اور female جو ہے she wants to be like a model or heroine they want to just decode themselves they want to just make their hair in attractive way لڑکوں کے بھی لمبے لمبے وال اور پونی اور اس طرح کے hair styles اور sharp bright colors کے clothing یہ ساری features جو ہیں یہ اپنے آپ کو prominent کرنے کے لئے کرتے ہیں تو males and females جو ہیں اس دور میں freedom کی جو خواہش ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اب ان کی جو bodies کے اندر changes آ رہے ہیں تو boyish look جو ہے وہ man look کی طرف جا رہی ہے اور girl look جو ہے وہ women کی طرف جا رہی ہے تو ان کی body کے جو features ہیں وہ prominent ہونا شروع جاتے ہیں اور اس میں جو sexual maturation ہے وہ boys کے لئے 12.5 years یا 13 years ہے اور girls کے لئے 10.5 یا 11 years ہے جس میں میں نے بھی بتایا کہ menstrual cycle جو ہے وہ start ہوتا ہے اور boys کا جو ہے وہ poverty کا اپنا ایک time ہے دو سال کا gap جو ہے وہ آ رہا ہے adolescence میں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ جلدی mature ہو رہی ہیں اور لڑکے جو ہیں وہ دو سال بعد mature ہو رہے ہیں اور sex hormones جیسے testosterone جو ہے males کے اندر ہے estrogen جو ہے وہ females کے اندر ہے اور یہ چونکہ puberty میں آنے کی وجہ سے جو ہے اس کی secretion ہے یا ہارمون ہے سے sexual ہارمون ہے تو اس وجہ سے جو ہے اب physical changes جو پہلے ایک apparently تھی اب یہ internally بھی ان کے اندر جو ہے وہ ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں height جو ہے وہ ان کی اب بڑھ گئی ہے اس کے ساتھ weight کا بھی جو ہے وہ کافی ان کا بڑا ہو گیا ہے اب وہ young boys young girls لگنا شروع ہو گئی ہیں اور پوری ان کی جو physical appearance ہے وہ change ہو رہی ہے so اب جو اس دور کے اندر جو ہے کافی جو boys and girls ہیں اور ان کا complexion اچھا ہو جاتا ہے اور ان کے جو body features ہیں وہ کافی attractive ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے بھی attraction میں ان کا کافی اضافہ ہو جاتا ہے تو physical appearance جو ہے completely جو ہے childhood سے یہ change ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کے physical change کے نتیجے میں جو تبدیلیاں ان کی آ رہی ہوتی ہیں emotional اور mental وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں تو اگر اس دور میں کسی کی وہ physical growth نہیں ہو رہی جیسے یہ تو general میں نے time period بتایا کہ 11 years for girls اور 13 years for boys لیکن بچوں کی جو parental genes ہیں اور nutrition اس کی وجہ سے جو ہے یہ time period تبدیل بھی ہو سکتا ہے girls جو ہیں وہ 10 years میں بھی ہو سکتی ہیں ان کی جو maturation ہے اور وہ 11 12 میں بھی جا کے mature ہوتی ہیں اسی طرح boys جو ہیں وہ early mature بھی ہو سکتے ہیں ایک سال پہلے بھی اور ایک سال بعد بھی تو بچوں کو اس time پہ بہت زیادہ physical changes کی وجہ سے guideline کی ضرورت ہے انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھئی اگر آپ کی poverty ابھی start نہیں ہوئی تو اس میں آپ پریشان نہ ہو یہ vary کرتی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے friends جو ہیں وہ mature ہو گئے ہیں تو آپ کو بھی ہونا چاہیے اس لیے یہ فرق بھی parents کو بتاؤنا چاہیے کہ یہ normal change ہے اس میں جو اگر ایک سال دو سال کا آگے پیچھے ہو جاتا ہے اور late اور mature poverty ہوتی ہے تو آپ کو اپنے بچوں کو guide کرنا چاہیے کہ یہ کوئی ایسا issue نہیں ہے اور اس میں جو ہے ایک سال بعد بھی اگر آپ mature ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی آپ کو اس طرح کا problem نہیں ہوگا تو physical changes میں بھی جو mature ہونے کا time ہے وہ بھی بچوں کے genes اور nutrition کے ساتھ change ہوتا رہتا ہے this is all normal اور ہم ڈالی شکر